ایک بزرگ تھے یہ بات بڑے غور سے سنیے گا لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ قیفیت نہیں آتی وہ مزہ نہیں آتا وہ لطف نہیں آتا شاید ہماری نمازیں قبول ہی نہیں ہے کہ بڑا اچھا طریقہ بھی نماز کو پڑھو ہی نہیں ایک بزرگ تھے وہ جب بھی نماز پڑھا کرتے نماز کے بعد ان کا آواز آتی ہمیں تیری نماز قبول نہیں ہے ساری رات وہ عبادت کرتے اور جب وہ صبح اٹھتے مسلے سے تو ان کا آواز آتی کہ ہمیں تمہاری عبادت قبول نہیں ہے وہ روتا بابا پھر اگلے وقت کھڑا ہو جاتا پھر اگلی رات کھڑا ہو جاتا ایک طفعہ بابا نے کسی سے ذکر کر دیا کہ بھئی میں روز عبادت کرتا ہوں اور روز مجھے اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے غیب سے کہ ہمیں تیری عبادت قبول نہیں ہے اس بندے نے پوچھا بابے عجیب آدمی ہے ساری ساری رات اتنی محنت کرتا ہے اور وہ تجھے روز کہتا ہے مجھے تُو قبول نہیں ہے مجھے تیری عبادت قبول نہیں ہے پھر اگلے دل کھڑا ہو جاتا ہے آرام کیا کر اپنی زندگی بسر کر بابا رولا شروع ہو گیا بابے لکا وہ یہ کہتا ہے نا کہ ہمیں تیری عبادت قبول نہیں ہے یعنی ہم تجھ سے پیار نہیں کرتے ارے بہت کرے لا کرے میں تو اس سے پیار کرتا ہوں نا میں اگر اس سے پیار کرتا ہوں تو کسی لالچ بھی نہیں کرتا میں اس سے پیار اس کی خاطر کرتا ہوں وہ پیار کرے لا کرے میں اس سے پیار کرتا ہوں بھلے شاہ دے در مریے پامے ویکھے یا نہ ویکھے ارے وہ کرے لا کرے میں اس سے پیار کرتا ہوں بابا تڑپ تڑپ کے یہ کہہ رہا تھا بابے کو غین سے آواز آئی اوہ میرے بندے ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں تیرا ایک ایک سجدہ ہمیں بسند ہے تیرا ایک ایک آنسل ہمارے لیے قیمتی ہے لیکن جب یہ سننے کے بعد تو اگلی رات دوبارہ کھڑا ہو جاتا تھا تو جو ہمیں تیری عبادت پسند آتی تھی وہ اوروں کی نہیں آتی تھی یعنی یہ جاننے کے باوجود ایک خلوص کا ساتھ جب تو دوبارہ کھڑا ہوتا تھا خالصتہ اللہ کی محبت میں تو تیرا میار مختلف تھا تیرا میار واقعوں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے میرا مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے ستائی درجہ افضل ہے ستائی درجہ افضل ہے